لوکہ یوہنہ مقدس مطی اور مقدس مرکس کی معرفت جو واقعہ رقم ہوا اس سے پانسو سال تقریبا پانسو سال پیشتر اور خدا نے اپنے خادم زکریہ کی معرفت یہ پیش گوئی یہ نبوت کی کہ یسو مسیح گدے پر سوار ہو کر یروش شلم میں داخل ہوگا پانسنڈے کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا تو اس کے پس منظر میں کاموسل کتاب میں لکھا ہے کہ پوپ اربان دوم نے جب فلسطین یروشلیم سے ترکوں کو نکالنے کے لیے اور کسٹنطنیہ کو محفوظ رکھنے کے لیے سلیبی جنگوں کا آغاز کیا اس وقت مسیحی جب یروشلیم سے واپس لوٹے تو وہ اپنے ہاتھ میں خجوروں کی ڈالیاں لے کر لوٹے اور خجور کی ڈالی جو ہے وہ فتح مندی کی علامت ہے یا نشان ہے اور یہ تقریباً کوئی آٹھ سلیبی جنگیں ہوئیں جو کہ کوئی ایک ہزار پچانوے عیسوی کی بات ہے تو جب یہ وہاں سے خجوروں کی ڈالیاں لے کر لوٹے تو وہاں سے خجوروں کے اس اعتبار کی جو بنیاد ہے وہ پڑتی ہے یا ملتی ہے یہودی ثقافت یا یہودی کلچر کے مطابق عبرانی زبان میں خجور کے لیے تمر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کہ خوبصورتی کی علامت ہے اور یہ عورتوں کا نام بھی ہے بائبل مقدس میں بھی ہم تمر کا نام پڑھتے ہیں اور آج بھی لوگ یہ نام رکھتے ہیں تو خجور یہودی زبان میں یا عبرانی زبان میں تمر کے نام سے آتا ہے اس کے بعد یرو کا شہر جس سے ہم سب واقف ہیں یرو کے شہر کو خجوروں کا شہر کہا گیا ہے کیونکہ وہاں پر خجور کے درخت بکسرت تھے اس لیے اسے خجور کا شہر کہا گیا ہے یہ حوالہ آپ کو دوسرا تاوریخ اٹھائیس باپ اور اس کی پندرمی آیت میں مل جائے گا پھر صادق کو خجور کے درخت کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے کیونکہ یہ درخت سرسبز ہوتا ہے دراز قد ہوتا ہے اور صدا بہار ہوتا ہے لہذا زبور بانوے اور اس کی بارمی آیت میں صادق کو راست باز کو خجور کے درخت سے تشبیح دی گئی ہے غزلالغزلات کی کتاب ہم پڑھیں تو وہاں پر ساتھوے باپ کی ساتھویں آیت میں خجور سے تشبیح دی گئی ہے لہذا خجوروں کا اتوار مسیحی دنیا میں ایک تاریخی مقام رکھتا ہے اور اس لیے آج صبح میں اور آپ بھی خدا ان کے گھر میں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے موجود ہیں زکریہ کی معرفت جو پیغام خدا نے اپنے لوگوں کو دیا زکریہ کا مطلب ہے خدا یاد کرتا ہے اور زکریہ پہلے باپ کی پہلی آیت میں اس کا پورا نام درج ہے زکریہ بن برکیہ بن عدو زکریہ کا مطلب ہے خدا یاد کرتا ہے برکیہ کا مطلب ہے خدا برکت دیتا ہے اور عدو این دالواو اس کا مطلب ہے وقت پر پچھلی دفعہ میرے خدا دو سال پیشتر بھی میں نے اس مضمون پرواز دیا تھا تو ایک کتاب میں نے کوٹ کی تھی اور اس کا اس کا جو آثر تھا وہ میں نے غلط بتا دیا تھا شاید کتاب ہے گنچہ ہائے بہار سیام یہ بشب ازاد مارشل نے لکھی ہے اور اس کے نام کی اوپر تھوڑا سا نوٹ لکھتے ہیں اور ان تمام ناموں کے مطلب بیان کر کے اس کا مفہوم یہ بتاتے ہیں کہ خدا وقت معین پر اپنے لوگوں کو یاد کر کے برکت دے گا ذکرہ کی معرفت یہ پیغام بنی اسرائیل کے لیے یروشلیم کے لیے آئے بینیتے سیون تین چار حصے ہیں اس آیت کے اور میں چاہتا ہوں کہ آج صبح ہم اس پوری آیت پر غور کریں نوی آیت میں آئے بینیتے سیون سیون سے وہ مخاطب ہے پہلی سچائی سیکھنے کی یہ ہے کہ یہ سیون کیا ہے یہ ٹائٹل کوئی ایک سو ستاون دفعہ بائبل مقدس میں استعمال ہوا ہے اور اس سے کئی معنی لیے جاتے ہیں مختلف حوالجات میں مختلف تناظر میں یہ ٹائٹل استعمال ہوا ہے نمبر ایک سیون سے مراد دعوت کا شہر جو دوسرے سیمول اس کے پانچ باب کی ساتھیں آیت میں سلاتین کی پہلی کتاب آٹھیں باب کی پہلی آیت میں درز ہے سیون کا پہلا مطلب دعوت کا شہر لیا گیا ہے ان حوالجات میں جب سیون استعمال ہوا تو اس سے مراد دعوت کا شہر لی گئی نمبر دو اس سے مراد یروشلیم کا پہاڑ یہ سایہ اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت جہاں پر یہ درج کیا گیا سیون کے پہاڑ لہذا سیون کا دوسرا مطلب پہاڑ ہے پھر اسی حوالے میں یہ سایہ دوسرے باب کی تیسری آیت میں اس سے مراد توریت لی گئی ہے شریعت لی گئی ہے اچھا یہ والا حوالہ ہم پڑھی لیں اس میں دو جگہ پر سیون استعمال ہوا ہے یہ سایہ اس کا دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت سفہ نمبر چھ سو باسٹ پر یہ سایہ دوسرا باب اس کی تیسری آیت لکھا ہے بلکہ بہت سی امتیں آئیں گی اور کہیں گی آؤ خداون کے پہاڑ پر چڑھیں یعنی یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے کیونکہ شریعت سیون سے اور خداون کا کلام یروشلیم سے سادر ہو گیا تو دو طرح سے اس کو ریفر کیا گیا ہے نمبر ایک پہاڑ سے اور دوسرا شریعت سے تو سیون سے مراد خدا کا کلام بھی ہے شریعت بھی ہے سیون سے مراد خدا کا پہاڑ بھی ہے اور سیون سے مراد دعوت کا شہر بھی ہے نمبر چار سیون سے مراد بنی اسرائیل کی ساری سرزمین بھی ہے جس مودہ زمین کا وعدہ خدا نے کیا تھا وہ ساری لینڈ کو سیون اور آخری مطلب جو آج ہمارے حوالے میں درج ہے اس سے مراد بنی اسرائیل قوم ہے نیشن ہے جب زکریہ یہ کہتا ہے اب بنت سیون اس سے مراد وہ اپنی قوم سے مخاطب ہے سیون کی بیٹی اپنی قوم کو وہ ایڈریس کرتا ہے آج ہم استعمال کرتے ہیں دھرتی کے بیٹے قوم کے بیٹے اور بیٹیاں اسی طرح زکریہ نے بھی اسے قوم کے لیے نیشن کے لیے استعمال کیا ہے اس کے بعد اس کی جو تکمیل ہے وہ ہمیں لوکہ انیس واب میں ملتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹائٹل وہ استعمال کرتا ہے دختر یروشلیم یہ دونوں نہ صرف شادمان ہو بلکہ نہایت شادمان ہو نہ صرف للکار بلکہ خوب للکار کیا وجہ ہے کیوں بنت سیون شادمان ہو کیوں یروشلیم کی بیٹی خوشی کے نارے مارے اس کی وجہ آگے درج وہ کرتا ہے انجیلی بیان کے مطابق جو حقیقی وجہ یا انجیلی وجہ ہے کوئی دو ہزار سال پیش تر جد ام جد یعنی باپ ابراہام سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قوم برکت پائیں گی یہ نسل کون ہے جس نسل کا خدا نے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قوم برکت پائیں گی پیدائش بارہو باب تیرہو باب یہ نسل کون ہے گلتیوں کا خط میرے ساتھ دیکھئے گلتیوں تین باب سولویں آیت پس ابراہام اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے بلکہ جیسا ایک کے واسطے کہ تیری نسل کو اور وہ مسیح ہے تو کیوں وہ خوشی سے للکارے کیوں وہ نہائیت شادمان ہو کیونکہ خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلے سے زمین کی سب قوم برکت پائیں گی اور وہ وہ مسیح ہے مسیح داخل ہونے والا ہے مسیح آسکارہ ہونے والا ہے مسیح اپنے لوگوں کے درمیان آنے والا ہے مسیح اس نجات کے بڑے کام کو انجام تک پہنچانے والا ہے پھر اس کے بعد پانچ سو سال کے گیب کے بعد پندرہ سو کاف میم میں موسیٰ کی معرفت خدا نے کلام کیا کہ میں تیرے بھائیوں ہی میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کروں گا پھر اس وعدے کو دہر آیا گیا اور وہ کون ہے وہ مسیح ہے پھر مزید پانچ سو سال کا گیپ ڈالنے کے بعد ایک ہزار کاف میم میں خدا داؤد کو مخاطب کرتا ہے کہ تیرے ہاں تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہ ہوگی میں تیرہ تخت عبدالعباد قائم رکھوں گا کیسے اس کا تخت عبدالعباد قائم رہے گا یسی کے تنے سے ایک کومپل پھوٹ نکلے گی اور وہ کون ہے وہ مسیح ہے وہ خدا یسو مسیح ہے اس لیے اس لیے بنت سیون کے لیے یہ پیغام ہے بنت سیون تو نہائیت شادمان ہو تیری خوشی کی وجہ یہ ہے تیرے للکارنے کی وجہ یہ ہے پترس کا خط میرے ساتھ نکالی پہلا پترس اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا روح جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتا تھا ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی جنہوں نے روح القدس کے وسیلے سے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوش خبری دی اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہے نہ صرف ابراہم نہ صرف موسیٰ نہ صرف دعود آگے تمام انبیاء اکبر اور انبیاء اسغر جن میں سے ایک کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں ذکریہ کا اس کے بعد سے لے کر یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ نبیوں نے اس کی بابت بڑی تحقیق کی یہاں تک کہ فرشتے بھی اس کے مشتاق اور منتظر تھے اس لیے آئے بینیت سیون تو خوشی کا نارا مار تو خوب للکار تو شادمان ہو کیونکہ تجھے یہ خوش خبری دی گئی ابراہم کی بابت مسیح سو نے کہا کہ وہ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے میرا دن دیکھا اور وہ خوش ہوا تو انبیاء جو ہیں وہ اس کے مشتاق تھے اس کا دن دیکھنا چاہتے تھے فرشتے اس بات کی تحقیق میں تھے وہ کب آئے گا کیونکہ وقتوں اور میادوں کو خدا نے اپنے اختیار میں رکھا ہے اور وہ منتظر اور مشتاق تھے کہ جس کی بابت عزل ہی سے جب سے بنین و انسان بنا اور خدا نے اپنے انبیاء بھیجے اور ان کے وسیلے سے مختلف نبوتیں پیشین گوئیاں خدا کرتا آیا وہ کب وقو پذیر ہوں گی اور ہمیں یہ بھی آج سو یاد رکھنا ہے کہ بہت سی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور بہت سی ابھی باقی ہیں جس پیش گوئی پر آج صبح میں اور آپ گوھر کر رہے ہیں اس کے بھی دو رخ ہیں اس کی بھی ڈبل اپلیکیشن ہے ایک اس کی پوری ہو چکی ہے جس کی آج صبح ہم یاد منا رہے ہیں ابھی ایک ہونا باقی ہے آگے چل کر ہم اس پر بات کریں گے تو پترس رسول فرماتے ہیں کہ نبی اور فرشتیں اس کے مشتاق تھے اور ذکریہ کی معرفت خدا نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا ہے اور پھر پانچ سو سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد پھر یہ نبوت ہمیں پوری تھے جب خدا یسو مسیح چھے روز پیشتر فسا کی عبادت سے چھے روز پیشتر جب یروشلیم میں داخل ہو رہے ہیں تو یہودی چونکہ رومی تسلط میں تھے اور وہ چاہتے تھے کہ کوئی بادشاہ آئے اور وہ ہمیں رومیوں کے ہاتھ سے چھڑائے یہ نجات وہ بادشاہ ہے یہی وہ شخص ہے جو ہمیں رومی تسلط سے ازاد کرے گا اور ہمیں رہائی بکشے گا لہٰذا اس وجہ سے بھی یہودی خوش تھے شادمان تھے خوشی کے نعرے لگا رہے تھے اپنے کپڑے اس کی راہ میں بچھا رہے تھے خجور کی ڈالیاں توڑ توڑ کر وہ تو ذکرہ کی معرفت اس پیغام میں خدا فرماتا ہے ابنیت سیون تو نہائیت شادمان ہو تیری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے تو نہ صرف للکار بلکہ خوب للکار واپس آئیے آگے لکھا ہے کیوں کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے تیرا بادشاہ ابنیت سیون تیرا بادشاہ جو تعلق کو ایک ریلیشن کو ظاہر کرتا ہے اور قوم کا پرسنل بادشاہ جو ریلیشن ہے اس کا تعلق ہے اس کو یہ آمازے کیا جاتا ہے کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے ہر قوم کا اپنا بادشاہ ہے اب وقت آگیا ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اس لیے تو خوش ہو دنیا کے بادشاہ جو ہیں دنیا کے دیوتا جو ہیں ان کے دروار میں جا کر حاضری دینی پڑتی ہے لیکن بینت سیون کے لیے خوشی اتمنان فخر اور شادمانی کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بادشاہ خود چل کر تیرے پاس آتا ہے بینت سیون کا بادشاہ بنی اسرائیل کا بادشاہ خود چل کر تیرے پاس آتا ہے اس لیے تیرے لیے یہ بہت شادمانی کی بات ہے نہائیت شادمانی کی بات ہے خوب للکارنے اور خوشی کرنے کی بات ہے کہ تیرا بادشاہ خود چل کر تیرے پاس آتا ہے دنیا کے بادشاہوں سے جب ہم موازنہ کرتے ہیں دنیا کے بادشاہوں کے پاس جانے سے پیشتر ان سے وقت لینا پڑتا ہے آستر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا اور اس کے بعد پھر ان کے دربار میں جان کر حاضری دینی پڑتی ہے لیکن جس بادشاہ کے پولوس رسول نے کی ہے جو خود چل کر آنے والا بادشاہ ہے فلیپیوں کے خط میں آئیے میرے ساتھ اس کا دوسرا باب اور پانچویں آیت سے لے کر آٹھویں آیت تک لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح سو کا بھی دھا اس نے اگر سے خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما مردار رہا کہ موت بلکہ شلیبی موت گوارہ کی بنت سیون تو خوب للکار اور تو نہایت شادمان ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرا بادشاہ اپنا جلال اپنی حشمت اپنی بزرگی اور اپنی قدرت اپنا اختیار سب کچھ کم تر کر کے تیری ماند انسانوں کے مشابہ ہو کر جس کے کہنے سے عالم وجود میں آئے جو سب سے اوپر اور سب سے بالتر ہے جس کی ماند کوئی نہیں ہے جو تمام تر الہوں میں ممتاز ہے وہ خاکی ہو کر اور انسانی جامعہ پہن کر خود تیرے پاس چل کر آتا ہے اس لیے آئے بینت سیون تو خوب للکار تیری خوشی کی کوئی انتہا باقی نہ رہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے کس چیز سے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اس نے اپنے آپ کو اس عبدی جلال سے خالی کر دیا جو وہ پیشتر سے باپ کے ساتھ رکھتا تھا جب مشیل نے کفارہ دے دیا تو انہوں نے اس بات کے لئے دعا کی آئے باپ اب مجھے اسی جلال میں واپس داخل کر لے جو میں پیشتر سے تیرے ساتھ رکھتا تھا تو میرا اور آپ کا خداون اپنے باپ کی رفاقت کو اس جلال کو اس حیثیت کو چھوڑ کر اپنے مرتبے کو کم کر کے ہم انسانوں کے سیون تو خوب للکار اور خوشی کا نارا مار آگے وہ فرماتا ہے یہاں تک فرما مردار رہا کہ موت بلکہ سلیبی موت اس نے گوارہ کی ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے تیری خاطر اس نے لانتان برداشت کی ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر سلیبی اور لانتی موت سہنے کے لیے اس روح زمین پر آ گیا ہے مصر کی غلامی میں بھی خدا اترا تھا خدا نے فرمایا میں اترا ہوں تاکہ میں اپنے لوگوں کو چھڑاؤں اور خدا نے موسیٰ اور حرون کو بھیجا اور خدا ان کو چھڑا لائیا بابل کی اسیری میں بھی خدا ان کے ساتھ رہا اور خدا بکیہ کو چھڑا کر لے آیا ہے لیکن اب خدا اپنے بیٹے مسیح یسو میں اپنے کلمے کی صورت میں اپنے لوگوں کے درمیان ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے اب وہ بیٹا بن کر اس روح زمین پر آیا ہے تاکہ اپنے لوگوں کو رہائی مخلسی سٹکارہ اور عبدی خلاصی بکشے اس لیے آئے بینت سیون تو خوشی سے للکار مسیح نے فرمایا ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور گنے گاروں کو نجات دینے کے لیے جس گھر میں جس جگہ خدا یسو مسیح ہے وہاں نجات آج اس گھر میں نجات آئی کیونکہ مسیح وہاں آگیا ہے مسیح کی موجودگی کے سبب سے نجات اس گھر میں آئی ہے وہ میری اور آپ کی نجات کا بانی ہے میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کسرت کی زندگی پائیں اس لیے آئے بینیت سیون تو خوب للکار اور خوشی سے سادمان ہو اس کے بعد دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے اور اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ صادق ہے وہ صادق ہے وہ راستباز ہے یسائی کی معرفت کی پیغام ہمیں ملتا ہے کہ اس کے موں میں ہرگز چھل نہ تھا مسیح نے خود یہ انجیل آٹھ میں بعد کی چھالی سین آت میں فرما تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے کون ہے جو مسیح پر گناہ ثابت کرتا ہے کیونکہ وہ صادق ہے وہ صادق الکول ہے وہ راستباز ہے جب مسیح کو پیلاتوس کے سامنے پیش کیا گیا اور حیرودیس کے سامنے پیش کیا گیا اور مختلف الزمات اس پر لگائے گئے پیلاتوس نے کہا میں میں اس میں کوئی قصور نہیں پاتا ہوں حیرودیس نے بھی دوبارہ اسے میرے پاس بھیج دیا ہے متی اس کا ستائیس با پر اس کی چوبیس میں آئے تھا اس نے کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں میں اس راست باز کے خون سے بری یہ پیلاتوس کے الفاظ ہیں میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں اور پھر اس کے بعد جو ان کی روایت یہودی دستور کے مطابق اس نے پانی مغوایا اور اس نے ہاتھ دھوئے اور اس بات کا اظہار کیا کہ تم اس کے قصور بار ہوگے میں اس حوالے سے بری ہو میرا اس میں کوئی قصور نہ ہوگا وہ بے عیب تھا اس میں کوئی قصور نہیں تھا اس لیے وہ فیدیہ دینے کے لائک ہوا وہ راست باز تھا اس لیے وہ مجھے اور آپ کو بھی راست باز تھیرانے کے لائک ہوا وہ پاک تھا اس لیے اس کا خون آج بھی مجھے اور آپ کو تمام تر گناہوں سے پاک کرتا ہے تیرا بادشاہ آتا ہے اور وہ صادق وہ کون ہے وہ صادق ہے وہ راست باز ہے وہ صادق ہے اس لیے مجھے اور آپ کو بھی وہ راست باز تھرانے کا اختیار رکھتا ہے کیا کوئی گنہگار کسی گنہگار کی گواہی دے سکتا ہے اسے چھڑا سکتا ہے اس کا زامن ہو سکتا ہے کوئی گنہگار کسی گنہگار کا زامن نہیں ہو سکتا راست باز ہی کسی کا فدیہ یا کفارہ یا حرجانہ ادا کر سکتا ہے مسیح چونکہ راست باز تھا خدا کا یہ تقاضی تھا بے عیب برہ قربان ہو بے عیب برہ جس میں کوئی عیب نہ ہو جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو کوئی کمی نہ ہو کامل اور بے عیب قربانی مجھے گزرانی ہے اور اس کے لیے اسے کوئی اور دوسرا شخص نہ ملا سوائے خداون یسو مسیح کے اس لیے وہ صادق ہے آئی بینیت سیون تو خوب للکار کیونکہ تیرا بادشاہ جو صادق ہے اس کے تخت کی بنیادیں ہیں اس کے تخت کی بنیاد عدل اور انصاف ہے اور وہ تیرے پاس آتا ہے جب خداون یسو مسیح کو مسلوب کر دیا گیا اور اس کے بعد ایک مہنچال آیا تاریخی چھا گئی تو جن سپاہیوں نے جس صوبے دار نے اسے مسلوب کیا تھا اس کی گواہی کیا ہے لوقہ کے انجیل تئیسویں باپ کی سنتالیش ویعت میں صوبے دار کی یہ الفاظ ہے بے شک یہ آدمی راستباز تھا اس صوبے دار نے جس نے مسیح کو مسلوب کیا اس نے کہا بے شک یہ آدمی راستباز تھا تو نہ صرف بائبل مقدس مسیح اس بات کے گواہ ہے بلکہ غیر قومے بھی رومی صوبے دار بھی اور ان کا حکمران پیلہ توس بھی اور ہیرودیس بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں تاریخ اس بات کو ثابت کرتی ہے مسیح نے خود اس بات کا دعویٰ کیا ہے خدا آسمان سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے اس سے میں خوش ہوں اس لیے تو خوب للکار اور خوش ہو کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ ترے پاس آتا ہے اور وہ صادق ہے تو ہم جس خدا ان کو مانتے ہیں وہ صادق الکول خدا ہے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے نجات اس کے ہاتھ میں ہے مسیح میری اور آپ کی نجات کا بانی ہے تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے تو اس کا نام یسو رکھنا مسیح ہمارا کفارہ ہے مسیح میرا اور آپ کا فدیہ ہے مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے کیوں لوگ یہ نعرے لگاتے تھے ہوشانہ ہوشانہ جب مسیح داخل ہوئے تو سارے یہودی ایک ہی نعرہ لگا رہے تھے اور وہ نعرہ کیا تھا ہوشانہ ابن دعوت ہوشانہ ہوشانہ کا کیا مطلب ہے ہوشانہ سے مراد یہی ہے آئی خداون ہمیں نجات دے ہوشانہ کا مطلب ہی نجات دینا ہے آئی خدا ہمیں بچا تو یہودی جانتے تھے کہ یہی ہمیں مخلصی دے سکتا ہے یہی ہمیں نجات دے سکتا ہے اس لئے وہ پکار پکار کر یہی نعرہ لگاتے تھے ہوشانہ ابن دعوت ہوشانہ تو نجات صرف خداون نجات ہے جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا ریمیو دس باپ اس کی تیرہی آئیت جو کوئی خداون کا نام لے گا وہ نجات پائے گا کیونکہ نجات خداون مشیح کے پاس ہے اور اس نجات میں مکمل پیکج ہے یہ نجات کی چھوٹی نجات نہیں ہے عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اتنی بڑی نجات سے غافل ہو کر کوئی کیوں کر بچ سکتا ہے یہ نجات چھوٹی نہیں ہے یہ بڑی نجات ہے کیونکہ اس بڑی نجات کے پیچھے بڑا خدا کار فرما ہے اس بڑی نجات کے پیچھے خدا کا بڑا منصوبہ کار فرما ہے اس بڑی نجات یہ بڑی نجات ہے اور اس نجات کا بانی میرا اور آپ کا خدا یسو مسیح ہے ہر طرح کی مخلصی ہر طرح کا چھٹکارہ میرے اور آپ کے مسیح کے پاس ہے اس لیے ذکرہ کی معرفت بنت سیون کو یہ پیغام دیا گیا کہ بنت سیون تو خوش ہو تیری نجات کا بانی تیرے پاس آتا ہے دکھ ہے بیماری ہے مسیبت ہے ازمائش ہے ناومیدی ہے مایوسی ہے یا دل چکنی ہے حالات کا کیسے بھی کیوں نہ ہو میرے اور آپ کے خدا ون کے پاس امید ہے تسلی ہے اتمنان ہے خوشی ہے شادمانی ہے اور مخلصی ہے جو مجھے اور آپ کو بحال کرتا ہے اور اپنے ہی نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے اس لئے زبور نمیس کہتا ہے اب خواہ موت کی وادی میں سے بھی میرا گزر ہو جائے تو میں نہیں دروں گا وجہ کیا ہے نہ درنے کی کیونکہ تو میرے ساتھ ہے مسیحی جانے سے پیشتر میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ تمہارا دل نہ گھبرائے کیوں نہ ہمارا دل گھبرائے کیونکہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں تم دنیا میں مسئیبت اٹھاتے ہو میری طرف دیکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں اور اسی غالبے میں سے مجھے اور آپ کو بھی وہ فتحہ سے بڑھ کر غالبہ انایت کرتا ہے کیونکہ نجات اس کے ہاتھ میں ہے خدا من یہ مسئی نے جب اپنے شاگردوں کے اختیار دیا اور وہ گئے اور انہوں نے جب جا کر منادی کی تو بڑی خوشی سے لوٹے اور وہ بہت زیادہ خوش اس بات سے تھے جب وہ واپس آئے مسئی کے پاس لوکا کے انجل میں تو آ کر کہنے لگے خدا تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابے ہیں مسئی نے کہا میں شریر کو بلیس کو بجلی کی ماند گرا ہوا دیکھ رہا تھا تو اس بات سے بڑے خوش تھے کہ تاریخی کی قوت ہیں شریر شیطان بھی تیرے نام سے ہمارے تابے ہیں بدروہیں ڈھرتی اور باگتی ہیں مسئی نے کہا اس بات سے خوش نہ ہو کہ میرے نام سے بدروہیں تمہارے تابے ہیں بلکہ اس بات سے خوش ہو کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے اس کے بعد لکھا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے ہم نے اناجیل میں بھی سوالے کو پڑھا دیکھ ہے وہ گدے پر سوار ہے جوان گدے پر سوار ہے دنیا کے بادشاہ جو ہیں وہ گھوڑوں اور رتھوں پر سوار ہوتے ہیں جو شہانہ سواری ہے لیکن یہ بادشاہ ایک گدے پر سوار ہے جو اس بات کا نشان ہے کہ وہ حلیم ہے وہ فیروتن ہے اور مسیح سنے مسیح سنے اس بات کو اس طرح بیان کیا آئے محنت اتھانے والو اور گوچ سے دبے ہوئے لوگو سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوہ اٹھالو جو کہ نرم اور ملائن ہے تو تمہاری جانے آرام پائیں گی مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا روتن ہوں مجھ سے سیکھو سیکھنے اور سکھانے کے لیے خاص کر سکھانے کے لیے جو کرائیٹیریا مسیح خدا نے یہاں دیا ہے متی کی انجیل اس کا گیارم باب اٹھائیسویں اور ٹیسویں آیت میں جو سکھانے کا کرائیٹیریا تقاضہ جو خدا مسیح نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک استاد کو سکھانے والے کو حلیم ہونا ضروری ہے مجھ سے سیکھو کیوں مجھ سے سیکھو کیونکہ میں کیا ہوں حلیم میں حلیم ہوں اور دل کا فیروتن ہوں اور فلیپیوں کے امانداروں کو پولوس رسول نے کیا سکھایا اور کیا بتایا اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا ہے اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا ابھی تھوڑی دری پہلے جس کے بارے میں بات کر رہے جب وہ فیروتن بن گیا کچھ بھی کرنا ناممکن نہیں ہے دوسری طرف ذات الہی انسانوں کے مشابہ ہو کر انسانی جامع پہن کر اس روح زمین پر آ گیا یہ میرے لئے اور آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے بڑی امید کی بات بڑی شکر گزاری کی بات ہے تو وہ چونکہ فیروتن بن گیا فیروتن یعنی فیرو اور تن تن کو جھکانا اس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور وہ انسانوں کے مشابہ ہو کر ہمارے درمیان آ گیا آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اسی لئے خدا نے بھی اسے وہ نام بکشا جو سب ناموں سے ایک لیسن یہ بھی یہاں سے نکلتا ہے کہ سرفرازی سے پہلے کیا ہے فیروتن اکبال مندی سے پہلے حلیمی ہے کی کتاب میں فیروتن سرفرازی کی پیش خیمہ ہے وہ لیٹ کرتی ہے سرفرازی کو اور جو گرور ہے وہ زوال کی طرف لے جاتا ہے تو مسیح خداون حلیم ہے اور اس نے گدی پر سوار ہو کر اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ میں حلیم ہوں اور وہ گدے پر سوار ہو کر یرو شلیم میں داخل ہوتا ہے کیونکہ وہ دل کا حلیم ہے اور اس نے اس لیے اس بات کا دعویٰ کیا ہے مجھ سے سیکھو مجھ سے سیکھو دنیا میں ہمیں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے دنیا میں ہمیں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی ہے اور لوکا کی انجیل یہنہ کی انجیل متی کے انجیل میں میں نے پڑھا تینوں انجیل میں غالباً مرکز میں بھی اس سے پیشتر یہ واقعہ درج کیا جائے اس سے پیشتر ایک بحث چل رہی ہے اور وہ بحث کیا ہے وہ بڑا بننے کی بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے اور پھر کس کی ماں تھی جو اپنے دونوں بیٹوں کو لے آئی تھی نام میرے جن سے نکل رہا ہے ایک تری دائیں طرف بیٹھے اور ایک طرف بائیں طرف کس کی ماں تھی وہ یا راکوب اور یوہنہ کی ماں ایک تری دائیں طرف بیٹھے اور ایک طرف ایک تری بائیں طرف بیٹھے مسیح نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے یہ باپ کے اختیار میں ہے اور جب شاگردوں نے بھی سنا تو وہ کیا کرنے لگے وہ حاسد ہو گئے اور پھر مسیح نے یہ لیسن دیا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بنے ابن آدم اس لئے نہیں آیا کہ خدمت لے ابن آدم اس لئے آیا کہ خدمت کرے اور اس کی ایک بہت خوبصورت مثال جو یہنہ کی انجیل میں ہمیں ملتی ہے جب خدا جسو مسیح نے ایک برطن میں پانی لیا ایک جب اس نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دی ہے اور جب وہ پترس کے پاس پہنچا تو پترس کہنے لگا خدا یہ ممکن نہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں تجھ سے اپنے پاؤں دھواؤں مسیح نے کہا تو ابھی نہیں جانتا لیکن تو بعد میں سمجھے گا جو کچھ میں تیرے ساتھ کرتا ہوں اگر تجھے میں نہ دھو تو میرے ساتھ شریک نہیں ہے پھر اس نے کہا خدا پھر تو مجھے غسل ہی دے نہ دے جو ایک بار نہا چکا ہے اسے دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں ہے تو جو مثال مسیح خدا نے قائم کر دی ہے حلیمی اور فروتنی کی وہ ہمیں دنیا میں کسی حکمران میں دکھائی نہیں دیتی ہے اس لیے اس نے اس پات کا دعویٰ کیا اور زکریہ کی معرفت آج صبح ہم یہ پیغام دہراتے اور پڑھتے ہیں کہ اے بینیت سیون خوب للکار اے بینیت سیون خوشی کا نعرہ مار اے دختر یروشلیم خوب للکار کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے آنے کا جو کونسپ ہے اس میں ایک بات کافی عرصہ پہلے ہمارے پاس آئے تھے بھائی یونس ایم آئی کے سے مسیحی عشاد خانہ سے تو انہوں نے بتایا کہ جو خدا کا ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے خدا اور خدا کا لفظ جو ہے یہ خدا جو ورڈ ہے یہ ہمارے مسیح عقیدے کی بڑی خوبصورت اکاسی کرتا ہے اس میں خود آنے کا تصور پایا جاتا ہے خدا یعنی خود آنے کا تصور تو میں اور آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں ہمارے لئے آج چرچ کے لئے بھی کلیسیہ کے لئے بھی نہ صرف بینیتس ہی ان کے لئے یروشلیم کے لئے یہودیوں کے لئے آج بحثیت چرچ کلیسیہ کے لئے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اور آپ جب اس کی عبادت کے لئے جمع ہوتے ہیں تو بائبل مقدس فرماتی ہے جہاں دو یا تین میرے نام سے جمع ہیں میں ان کے بیش میں میں ان کے درمیان ہوں ہمارا خدا خود چل کر ہمارے درمیان اترتا اور سکونت کرتا ہے مسیح نے بھی جانے سے پیشتر کہا تھا میں جاتا ہوں اور باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں دوسرا مدد کار بخشے گا تاکہ وہ تمہارے ساتھ ابت تک سکونت کرے وہ تمہارے اندر قیام کرے گا تو ہمارا خدا رح القدس کے وسیلے ہمارے اندر قیام کرتا ہے وہ اترتا ہے تاکہ اپنے لوگوں میں قیام کرے امثال کی کتاب اس کے آٹھویں باب میں لکھا ہے اس کی خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تو اچرس پر جب ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں تو ہمارے لئے بھی یہ بڑے فخر کی بات ہے ہمارا مسیحہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ صادق ہے وہ خود اترتا ہمارے پاس چل کر آیا ہے اور اس نے اس روح زمین پر آ کر ہمارا اطلاق چرچ پر ہوتا ہے آئیے میرے ساتھ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا ساتھ مباب دیکھئے مکاشفہ ساتھ مباب اور اس کی نمی آیت ساتھ مباب کی نمی آیت میں لکھا ہے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جام پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برے کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برے کی طرف سے اس نبوت کا ایک حصہ آج سے دو ہزار سال پہلے پایا تکمیل کو پہنچا انجام پا چکا ہے لیکن اسی نبوت کا ایک حصہ ابھی انجام پانا باقی ہے اور چرچ اس میں شریک ہے کلیسیہ اس میں شامل ہے اب وہ وقت آئے گا کہ یہی بادشاہ پھر سے آئے گا اور برے کے تخت کے سامنے ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہر قوم ہر قبیلے اور ہر امت اور اہل زبان کے لوگ ایک بڑی بھیڑ ہے جس کا کوئی شمار نہیں ہے لیکن اس کا کرائٹیریہ کیا ہے سب نے کیا پہنے ہوئے ہیں سفید جامع پہنے ہوئے ہیں جب مسیح یروشلی میں داخل ہوئے ہیں تو ملی جلی بھیڑ تھی ملی جلی بھیڑ تھی اس میں کچھ ایمان لا چکے تھے اور کچھ ویسے ہی مسیح کو دیکھنے کے منتظر اور مشتاق تھے کچھ یونانی تھے کچھ رومی تھے کچھ یہودی تھے لیکن سب ایماندار نہیں تھے اس نبوت کا جو دوسرا حصہ ہے اس پر سب ایماندار ہے جو سفید جامعے پہنے ہوئے ہیں اور انہیں یہ استحقاق بکشا گیا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں میں خجور کی ڈالیاں لیے ہوئے برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں اور پکار پکار کر اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے آج جب اس کا اطلاق ہم چرچ پر کرتے ہیں تو بہنوں اور بھائیوں ہم جتنے خداون مسیح پر ایمان لاشکے ہیں ہمیں یہ امید حاصل ہے ہمارے اندر یہ تسلی ہے ہمارے اندر یہ خوشی ہے ہمارے اندر یہ ایمان ہے کہ جب اب مسیح خداون آئے گا یا ہم خداون کے تخت کے سامنے جا کھڑے ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں ایک خجور کی ڈالیاں ہوں گی تو چونکہ برے کے خون سے میں اور آپ دھل چکے ہیں ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں ہم اس کے فدیے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں تو ہمیں یہ حصہ کاک بکشا جائے گا کہ ہم اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں لیکن جس نے اب تک مسیح کو قبول نہیں کیا ہے جو اب تک مسیح پر ایمان نہیں لایا ہے جس نے اب تک جیسے ببتش میں ہونے والے لوکہ کی معرفت لکھا ہے کہ اس کو خدا کو راست باز مان کر ببتش مان لے لیا اور انہوں نے جنہوں نے رد کر دیا اور خدا کے باطل ہونے کا اقرار کیا تو وہ جو مسیح کو یا خدا کو راست باز مان کر اس کی راست بازی کو پورا کر چکے ہیں نجات پا چکے ہیں ببتش مان لے چکے ہیں ان سب کے پاس یہ حوپ ہے ان سب کے پاس یہ امید ہے اچرچ کے پاس یہ امید ہے کہ وہ خدا کے حضور کھڑی ہوگی یا ہم سب مل کر اس کے حضور خوشی سے لل کریں گے کہ ہمارے خدا ان کے پاس نجات ہے آمین آئیے سچائی کے ساتھ اپنے سرو کم چکائیں